نحمدہو و نسلی علی رسول القریم اما بعد صحیح البخاری کتاب الجنائز باب نمبر پچیس باب القفن میں جمعی المال باب ہے کہ قفن فوت ہونے والے کے کل مال میں سے تیار کیا جائے اگر کوئی رشتے دار عزیز و اقارب اپنی طرح سے قفن و دفن کا انتظام کر دے تو فبہ اگر انتظام نہ کرے تو سب سے پہلے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا احتمام انتظام کیا جائے گا یہی بات کہی ہے امام عطا زہری عمر بن دینار اور کتادہ نے یعنی تمام صحابہ اور تعبین کا اس بات پر اتفاق ہے بلکہ محدثین رفقہ کا بھی کہ فوت ہونے والے کے کل مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے صرف خلاص بن عمر کا قول سلس مال میں سے ہے کہ سلس مال میں سے اتہائی مال میں سے کیا جائے باقی تمام کل مال کے قائل ہیں کہ جو بھی اسے ترکہ میں چھوڑا ہے اسی میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی اس میں امام عطا کا قول جس کے تر امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے وہ متصل سند کے ساتھ دارمی حدیث مبر تین ہزار دو سو اکتالیس میں ہے اور امام زہری اور امام قطادہ کا اثر مصنف عبدالرزاق حدیث مبر چھے ہزار دو سو اکیس میں اور عمر بن دینار کا بھی مصنف عبدالرزاق حدیث مبر چھے ہزار دو سو بائیس میں ہے وقال عمر بن دینار الحنوط من جمع المال عمر بن دینار فرماتے کہ حنوط میت کو خوشبو وغیرہ دو لگانا وہ بھی اس کے کل مال میں سے اس کو لیا جائے گا اس میں سے حاصل کیا جائے گا وقال عبراہیم عبراہیم نخی فرماتے یبدہ بالکفن کفن سے ابتدا کی جائے گی سمہ بالدین پھر کرزہ سمہ بالوسیعہ پھر وسیعت یعنی مجید کا مال اس کے ساتھ کون کون سے مراحل کون کون سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں تو سب سے پہلے کفن اس کے بعد کرزے کے داگے اس کے بعد وسیعت وقال صفیان عجر القبر والغسل ہوا من القفن صفیان صوری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قبر کی کھدائی کی عجرت غسل دینے کی عجرت تو وہ بھی کفن کے اندر شامل ہے جیسے کفن کا انتظام اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کیا جائے گا ان چیزوں کا احتمام بھی اسی میں سے کیا جائے گا مجد فوت ہونے والے کا مال تین مرحلے تیہ کرنے کے بعد چوتھے مرحلہ میں جائے تو تب وہ تقسیم ہوتا ہے سب سے پہلا مرحلہ وہ تجہیز و تکفین کا ہے فوت ہونے سے لے کر قبر میں دفنانے تک جتنے بھی اخراجات ہیں وہ تمام کی تمام اس کی چھوڑی جائداز میں سے پورے کیا جائیں گے اس کے اندر کفن بھی ہے قبر کی تیاری بھی ہے اسی طرح اگر مجد کو منتقل کرنا ہے جس طرح کہ آج کل دور دراز حسپتار سے لانے کے لیے ایمبولنس اور دیگر اخراجات آتے ہیں تو یہ تمام اخراجات اگر کوئی اپنے پاکڑ سے جیب سے پورا نہ کرے تو اس کی چھوڑی جائداز میں سے کیے جائیں گے ابراہیم نخی نے یہ دوسری چیز بیان کی ہے کہ کفن کے بعد سمہ بددین کہ مجد کا چھوڑا ومال براسہ میں ابھی تقسیم نہیں ہوگا بلکہ پہلے نمبر پر کفن دفن اور دوسرے نمبر پر دین کرزے کے داگیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمنیں مؤلقتن بدین ہی حتی یقضہ انہو ایک مومن کی جانبی اس کے کرزے کے ساتھ لٹکی رہتی ہے جب تک پیچھے کرزہ ادا نہ ہو یہ جامعی ترمزی کا حدیث مبر ایک ادا اٹھتر اور مسند احمد کا دبیر ویعت پوجود ہے اس لیے دوسرے نمبر فرمایا کہ سمہ بددین کرزے کی اداگی ہے سمہ بالوسیعہ تیسے نمبر پر وسیعت کو پورا کرنا شرط یہ کہ وسیعت جائز ہو جائز وسیعت بورا سا پر لازم ہے اس کو پورا کیا جائے جائز وسیعت کے لیے تین شرطی ہیں تینوں شرطیں پائے جائیں تو وہ وسیعت جائز ہوگی اور بورا سا پر پورا کرنا لازمی ہے نمبر ایک تہائی مال سے زیادہ کی وسیعت نہ ہو تہائی پہلے دونوں مرحلے کفن دفن اور کرزے کی اداگی اس کے بعد تہائی مال کی وہ وسیعت کی جا سکتی ہے جیسے کہ اتصاد رضی اللہ تعالیٰ نے کا مشہور واقعہ جب وہ بیمار ہوئے آپ تے مارداری کے لیے گئے اس نے عرض کیا اتصدق بسلح حسین اللہ کا صلح کیا میں دو تہائی کی وسیعت کروں کہ میرے مال میں سے دو تہائی غریبوں مسکینوں یتیموں کے دیا جائے اور ایک وراثہ کو کال اللہ آپ نے فرمائے کہ نہیں یہ درست نہیں ہے کالا فا بشتر دوبارہ ارز کی فیال اللہ کرسول آدھے کی اجازت دیجئے آدھا وراثہ کا اور آدھا میں وسیعت کروں غریبوں مسکینوں کے لیے کال اللہ آپ نے فرمائے کہ یہ بھی درست نہیں ہے کالا فا فالسلس تیسے نمبر پر انہوں نے سنے کاکتہائی مالک فی اجازت دیجئے آپ نے فرمائے کہ السلس و السلس کثیر ہاں تیسرے کی آپ وسیعت کر سکتے ہیں لیکن تیسرہ بھی کچھ زیادہ محسوس ہو رہا ہے یہ صحیح بخاری کے رویت صحیح بخاری کے حدیث تین ازار نوزہ چھتیس اور صحیح مسلم کے حدیث ایک ازار چھسو اٹھ سٹھ تو تیسرے حصے سے زیادہ کے وسیعت اجاز نہیں اگر کی تیسرے حصے سے زیادہ کے وسیعت کرے بھی تو تیسرے حصے تک عمل کیا جائے گا باقی اس کے وسیعت کال عدم ہو جائے گی مثلا کوئی آدمی یہ وسیعت کرے کہ میرے سارا مال غریبوں مسکنوں میں کو دینا مساجد مدارس کو دینا رفاعی تنظیموں کو دینا وہ رساہ کو محروم کر دے تو یہ اس کی وسیعت باطل ہے باطل کا معنی یہ نہیں کہ سب کی سب بھی باطل بلکہ تہائی حصے پر عمل کیا جائے گا باقی وہ رساہ میں دیے جائے گا مثلا تین لاکھ روپیہ تھا وسیعت کرے گا کہ سب گریبوں کو دینا تو اب وہ ایک لاکھ تیسرا حصہ ایک لاکھ وسیعت پر عمل کیا جائے گا باقی دو جو ہے وہ رساہ کو دیا جائے گا دلیل اس کی جو سعی مسلم کی رویت ہے سعی مسلم کا اندر حدیث مبر چار ہزار تین سو پینٹیس کہ ایک آدمی نے فوت و طیفت اپنے چھے غلاموں کے بارے میں وسیعت کی کہ ان کو ازاد کر دیا جائے اس کا مالکول وہ چھے غلام ہی تھے زندگی کے آخری دور میں کوئی مالک خنیمت میں سے اچانک ان کو زیادہ مال آ گیا اس نے وسیعت کی کہ تمام کو ازاد کر دیا جائے اس کی وسیعت کے مطابق ان کو ازاد کر دیا گیا بعد میں آپ کو پتا چلا آپ نے ان غلاموں کو واپس بلایا اور ان چھے غلاموں کے دو دو کے تین گروپ بنائے اور ان کے نام کرا ڈالا جن دو جس جوڑی کے نام کرا نکلا اس کو ازاد کر دیا باقی چار وراسا کو دیئے اور اس کے بارے میں سخت الفاظ بھی کہے جس نے یہ غلط قسم کی وسیعت کی تھی تو ثابت ہوا اگر کوئی وسیعت زیادہ سرس سے تہائی سے زیادہ کی کرے تو جو زیادہ ہے وہ ختم ہو جائے گی جتنا اس کو اختیار تھا وہ جاری ہوگی دوسری شرط یہ ہے کہ وراسا کو وسیعت نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ قدعا تاکو اللہ حق حقہو فلا وسیعت لے وارث ہر حقدار کا حق اللہ نے خود مقرر کر دیا کسی وارث کو وسیعت کرنا جائز نہیں یہ ابو دعود کے حدیث پر پین تیس سو پین سٹھ اور جامعہ ترمزی کے حدیث پر دوہزار اکسو بیس البتہ اگر تمام وارث چاہتے ہیں مثلا کوئی آدمی اپنے بیٹے بیٹی کے بارے میں وسیعت کر گیا ہے تو وہ وسیعت جاری نہیں ہوگی اگر تمام وراسا پسند کریں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے اس بہن کو بھائی کو جو کمزور تھا جس کے بارے میں باہ وسیعت کر گیا ہم اپنا حصہ چھوڑتے اس کو دے دیتے ہیں تو تب تو ہو سکتا ہے جسا کہ تلخیص الحبیر کے اندیر ویعت ہے لا تجوز وصیعہ لے وارث وارث کو وسیعہ کرنا جائز نہیں اللہ یہ شاہ الوارثا اللہ یہ تمام وارث سراغر راضی ہو جائیں تیس سی شرط یہ ایک ممنوع کام کی وسیعت نہ ہو صحیح بخاری قدیس میں دوہزار سات سو ستاون لا تاعت فی الماسیہ آپ نے ہوا کہ ماسیت کے کاموں میں اطاعت نہیں ہے انہم تاعت فی المعروف اطاعت جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں ہوتی ہے اس لیے یہ تین شرطیں پائیت ووسیعت ہیں تو یہ تین کام ہو گئے پہلے نمبر پر کفن دفن تجہیز و تکفین نمبر دو کرز کی ادائیگی نمبر تین وسیعت بشرت یہ کہ وسیعت جائز ہو اس کے بعد جو مال بچے گا وہ راسہ میں تو ابراہم نخی رحم اللہ کا یہ مطلب تھا کہ یبدو بالکفن سما بالدین سما بالوسیہ وکالا سفیان عجر القبر سفیان صوری فرماتے ہیں کہ قبر کی عجرت یعنی قبر تیار کرنے کی والغسل اور غسل کی عجرت ہوا من القفن یہ بھی قفن میں شامل ہے حدیث مبر بارہ سو چوہتر قال حدثا احمد بن محمد المکیو قال حدثا ابراہیم بن سعد انساد انہ بیئے قال اوٹی عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ یومن بتعامہی عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن کھانا پیش کیا گیا فقالا فرمن لگے کوتل مصاب بن عمیر شہید کر دیئے گئے مصاب بن عمیر وکانا خیر منی حالاکہ مصاب بہتر تھے فلم یوجد لہو ماں یکفن فیہ اللہ بردتن پس نام پائے گئے ان کے لئے کوئی چیز جس کا اندر ان کو کفن دیئے جیس وائے ایک چادری کے وقتل حمزہ اور رجل رجل آخر اس سے شہید کر دیئے گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ایک اور آدمی جو مصاب بہتر تھے فلم یوجد لہو ماں یکفن فیہ اللہ بردہ ان کو بھی ایک چادر کے لئے کوئی کفن بھی پورا میسر نہ آیا میں ڈرتا ہوں کہ ہماری دنیا کے اندر ہی جلدی ہمیں تیبات امدہ چیزیں ہماری دنیا کی زندگی کے اندر دے دی گئی ہیں ہماری نیکی کی ہمارے اچھی عمال کا صلح کہیں دنیا کے اندر نہ دے دیا گیا ہو دنیا کا معلومتہ ہمیں مل گیا سمجہ علیہ اب کی پھر رونا شروع ہوئے حتی عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ تھا کہ حتی مصاب بن عمیر حتی حمزہ رضی اللہ عنہما جو مجھ سے بڑے نیکی تقویے کے اندر بہت بڑھ کر تھے ان کے بعد دنیا کا کوئی معلومتہ نہ تھا نہ کہ کھانے پینے کے لئے نہ کہ رہنے سننے کے لئے حتی کہ لباس بھی پورا نہ تھا جب وفا تو ہی شہادت ہوئی تو ایک چادر تھی ان پر وہی چادر ان کو کفر میں دی گئے تو وہ کفر کے لئے بھی پوری نہ تھی تو وہ نیکی تقویے کے اس قدر آگے بڑھ کر دیں رہنے والے لیکن ان کو کوئی دنیا کا معلومتہ نہ ملا لیکن ہمیں بعد کے اندر بڑی فتوحات ہو گئی ہیں بڑی مالک نیمتیں مل گئی ہیں کھانے پینے رہنے سینے بہت تھاٹھ باٹھ ہو گئی ہے تو کہیں ہماری اس نیکی اور دینداری کا صلح دنیا کے اندر ہی ہمیں نامل مل گیا ہو اور آخرت کے اندر ہمارے اس کے اندر کمی آ جائے یہ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توازو انکساری و قصر نفسی کی وجہ سے تھا کی وجہ سے انہوں نے کہا ورنہ وہ اشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں جن دس صحابہ کو آپ نے جنت کی بشارت دی یہ انہی میں سے ہیں اور مومن کا عمل ضائع نہیں ہوتا لیکن ان کا اللہ کا خوف کہ ہم جو تھوڑی بات یہ بات کرتے ہیں پتہ نہیں اس کو پسند ہے اللہ کو یعنی یہ ایک مومن کو یہ ڈار ہونا چاہیے مومن جو اپنی نیکی تقویے پر فخر نہیں تقبر نہیں کرتا میں نے یہ بھی کر دیا فرام بھی کر دیا سب کچھ کرنے کے باوجود ہو کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکا وہ سب سے مقدم ہے حق تیرہ ادا کرنا مگر بندہ کس طرح کرے گا حق ادا تیرہ بندہ کیا اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے بہرحال اس میں یہ ثابت کیا کہ میت کا کفند ہے تمام مال سے دیا جائے گا ہمارے ہاں کچھ اور طرح طرح کی رسومات آ چکی ہیں وہ بھی اسی کے اندر خود بخود داخل کر دی گئی ہیں مثلا شادی شدہ عورت لٹکی فوت ہو گئی ہے اس کا کفند ہے اس کے والدین کے ذمہ ہے اس کے بھائیوں کے ذمہ ہے یا اور قریبی یہ اشتدار یہ چچا یہ تایا یا ماموہ یا فلان ان کے ذمہیں ڈال دیا گیا یہ تمام رسومات ہیں اسی طرح کل ہے ساتا ہے فلان ہے فلان بھی یہ بھی اس کے چھوڑے مال میں سے کرنا یہ تمام کی تمام ہماری بنائی ہوئے رسومات ہیں ورنہ شریعت طور پر اسلام کا یہ چیزیں نہیں ہیں ہاں کفن ہیں کفن دفن کا انتظام جو ہے اگر کوئی نہ کرے تو اس کے چھوڑے مال میں سے کیا جائے گا باب منبر چھبیس باب من اضالم یوجد اللہ صوبوں واحد باب جب نہ پائے جائے مگر سے ایک کپڑا کفن کا در مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ تین کپڑے دیے جائیں نہ تین سے زیادہ ہو نہ کم ہاں البتہ اگر مجبوری ہے تو تین کپڑے نہیں ہیں ایک ہے یہ دو ہے تو اب تین کی گنتیوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو گھنٹوں کے گھنٹے دفنانے کے لیے روکے رکھیں یہ طریقہ نہیں ہے ہاں اگر دستیاب ہیں تو بہتر افضل وہی طریقہ ہے اگر نہیں ہے تنگی ترشی ہے کوئی مجبوری ہے تو ایک چادر میں دو چادروں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے اس میں یہ ثابت کیا کہ ایک ہی چادر کا اندر کفن دینا حدیث میں بارہ سو پجتر قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا شعبا ان سعد بن ابراہیم ان ابی ابراہیم ان عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ انہو اوٹی ابتعامن وکانا صائمہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ ان کو کھانا پیش کیا گیا اس حال میں روزے دار تھے روزے دار تھے شام کے افتاری کے وقت ان کو کھانا دیا گیا فرمانے لگے شہید کر دیا گئے مسعب بن عمر لیکن اس سے بہتر تھے کفن فی بردہ تین اس کو ایک ہی چادر کا کفن دیا گیا انہو گتی یا راسو بدہ تری جراؤ اگر ان کا سر نا پا جاتا تو پاؤنگے ہو جاتے انہو گتی یا ری جراؤ بدہ راسو اگر پاؤنڈا پا جاتے تو سر نا پا جاتا ہے اور راوی کہتا ہے کہ میرا یہ بھی خیال ہے کہ انہو نے کہا تھا وہ قوتل حمزہ وہ خیر منی حمزہ رضی اللہ تعالی میں بھی شہید کر دیا گیا وہ بھی مجھ سے بہتر تھے سمہ بوستتا لنا من الدنیا ما بوستتا پھر پھیلا دی گئی ہمارے لئے دنیا جو بھی پھیلا دی گئی پھر بڑی دنیاوی معلومتہ ہمیں دے دی گئے اور وہ قال اوتینا من الدنیا ما اوتینا یا یہ الفاظ فرمائیتے کہ ہمیں دنیا دی گئی جو کچھ بھی دیا گیا وَقَدْ خَشِنَا عَنْ تَقُونَا حَسَنَاتُنَا اُجِّلَتْ لَنَا تاکہی کہ ہم ڈرتے ہیں یہ کہ ہماری نیکییں جب وہ ان کا جلدی ہمیں صلح نہ دے دیا گیا ہو سمہ جعلیب کی پھر رونا شروع ہو گئے اتنا روئے اتنا روئے حتیٰ تارہ کا تاہم کھانا بھی چھوڑ دیا کھانا بھی بنوں کو بھول گیا اس گھم اور پریشانی کی وجہ سے تو حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اسلام سے پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ مکہ کے نہایت خوشحال گرانے کے نوجوان تھے بڑی نازو نعمت میں پلنے والے اور دہائی خوبصورت تھے بہت خوبصورت تھے اور ان کا لباس اور ان کے خوشبو وہ ایک مثالی قسم کی ہوتی تھی لیکن اسلام لانے پر عزیز و عقارب نے والدہ نے یہ سلوک کیا کہ اور طور جو جسم پر پہنے ہوئے کپڑے تھے وہ بھی اتار لئے تعلق منکتے گھر سے نکال دیا گیا یہ اسلام کے خاطر ہمارے اسلام کو جو تکلیف پہنچی حتی صحابہ اکرام کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاری اور استاد بنا کر مدینہ کی طرح بھیجا اب آپ ہجرت کرنے سے پہلے ان کو بھیجیا انہیں نے مدینہ کے اس کا نام یسرب تھا جسرب کے گھر گھر اسلام کو پھیلایا جب آپ وہاں پہنچے ہیں ہجرت کرنے کے بعد تو بہت سارے لوگ اسلام کا داخل ہو چکے تھے جنگ اہد کے اندر ایک مشرق نے ابن کمہ جس کا نام تھا اس نے ان کو شہید کر دیا اور یہ سمجھ کر کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب ان کے حسن خوبصورتی کا اندازہ لگائیں کہ وہ دشمن کافر جو ہے ابن کمہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ سمجھ کر اس نے یہ حضرت موسیٰ بن عمیر کو شہید کر دیا اور پھر مشہور بھی کر دیا شہور بھی مجھا دیا میں نے محمد کو قتل کر دیا محمد کو قتل کر دیا یہ طرح کے بےہودہ باتیں بھی شروع کر دی اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ موسیٰ بن عمیر کیسے خوبصورت جوان تھے تو بحر الاسلام قبول کرنے پر ان کو ایسی مشکلات برداشت کرنا پڑی ہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے ہیں تو ان کو جسم کو ڈاپنے کے لئے کفن بھی پورا مجسر نہ ہوا باب نمبر ستائیس 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 باب جب نہ پائے کفن مگر جو ڈاپ دے اس کے سر کو یا پاؤں کو غطہ را سہو تو اس کا سر کو ڈاپ دے اگر کفن میں ایک ہی چادر ہے اور چادر بھی اتنی چھوٹی ہے کہ پورا جسم اس میں ڈاپا نہیں جا سکتا اگر پاؤں کو ڈاپتے تو سر ننگا سر کو ڈاپتے تو پاؤں ننگا اب پھر کیا کیا جائے ایسی مجبوری کی شکل کے اندر سر کو ڈاپ دیا جائے کیونکہ وہ جسم میں زیادہ شرف والا حصہ ہے تو پاؤں جو ہے پاؤں کو پر کے گاس وغیرہ ڈال دی جائے حدیث مور بارہ سو اچھے اتر کہالا حدثنا عمر بن حفظ بن گیاس کہالا حدثنا ابی حدثنا علی عامش حدثنا شکیق کہالا حدثنا خباب بن رضی اللہ انہوں نے قال حاجرنا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نلتا مصواجح اللہ حدث خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حالم کہ ہم تلاش کرتے تھے اللہ کی رضا مدی ہم اللہ کی رضا مدی کے لئے واجح اللہ اگر واجح کمان واجح کر لیں اللہ کا چیرہ ایک مومن کی سب سے بڑی تمنا یہ کہ ہمیں اللہ کا چیرہ اللہ کا دیدار مل جائے تلاش کر رہے تھے ہم اللہ کی زیارت اللہ کا چیرہ فواقع عجرون علی اللہ ہمارا عجر اللہ کے ہاں واقع ہو گیا یقین اللہ میں اس کا صلح ضرور دے گا ہمیں سے کچھ تبو جو وفات پا گئے انہوں نے اپنی ان نیکیوں کیا کہ صلح کند کوئی چیز بھی نہیں پائی تنگی ترشی انہوں نے برداشت کی ان کے سارا سارا عجر و سواب آخر تمہیں جمع ہو گیا مینہ مصبب بن عمیر انہی میں سے سیدنا مصبب بن عمیر بھی تھے میں سے کچھ وہ بھی ہیں ان کے پھل تیار ہو چکے ہیں عینہ پک جانا تیار ہو جانا ان کے پھل تیار ہو چکے ہو چکے ہیں فوہ یحدب اور ان کو چون رہے ہیں ان کو پھلوں کو لے رہے ہیں مطلب دنیا کے اندر جو انہوں اسلام کی خاطر تگو دو کی میند کوشش کی اس کے ان کو سمرات ملے فتوحات ہوئی اور مالک غنیمت بہت کسیر مقدار میں ملا کھانے پینے رہنے سہنے سہولیت ملی کتلا یوم اہدن چنانچہ مصب بن عمیر کے بارے فرماتے ہیں کوئی شہید کر دیئے کہ اہدن کے دن فلم نجد ما نکفنو بھی اللہ بردتن تم نے نا پائی جس کے اندر اس کو کفن دے سوائے ایک چادر کے ایک چادری میں ملی اور ایک چادر بھی کیسی تھی اذا غطینا بھی حراسہ ہو جب اس کا سر ڈامتے خرجتے رجلہ ہو تو پاؤں ننگی ہو جاتے ویدہ غطینا رجلہ ہے اور جب اس کے پاؤں ڈامتے خرجتے راس ہو تو سر ننگا ہو جاتا سر بہر آجتا فَأَمَرَنَنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم انہو غطی راسا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فی یہی فرمایا کہ آپ سر کو ڈامت دیں وَأَنَّجَ الْعَلَى رِجْ لَئِهِ مِنَ الْعِذْخِرِ اور پاؤں پر اذکر قسم کی گاز کو ڈال دیں امام بخاری رحمہ علیہ یہ سات بلکہ آٹھ مرتبہ یہ روایت لائے ہیں جن میں حتہ موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہ ان کو ایک چادر ہی کفن کے اندر مجسر تھی اور چادر بھی چھوٹی تھی پھر آخر کاراں ان کے سار کو ڈامت دیا گیا تو ثابت یہ ہوا کہ اگر ایسی مجبوری پیش آجائے تو سار کو ڈامت دیا جائے پاؤں پر کوئی چیز اور ڈال دی جائے باب نمبر اٹھائیس باب من استعدل کفن فی زامن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیلم ینکر علیہ باب ہے جس نے تیار کیا کفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا جو آدمی اپنا کفر خود تیار کر کے رکھ لے زندگی کے اندر تو کیا اس کا جواز ہے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں اگر کوئی اپنے کفن کا کپڑا وگرہ تیار کر کے رکھ لے تاکہ روح پرواد کرنے کے فوراں بعد کفن کی تلاش کرنے کے وقت زیادہ سرف نہ ہو فوراں غسل دے کے کفن پہ پہنا کر قبر کے سپورد کر دیا جائے تو اس طرح کر سکتا ہے فلم ینکر یہ باب معروف یہ فعل معروف بھی ہو سکتا ہے ینکر ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا مجہول بھی اس کو پڑا گیا فلم ینکر تو اس بات پر انکار نہ کیا گیا یعنی کسی نے بھی انکار نہ کیا حدیث عمر بارہ سو ستتتر قائل حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قائل حدثنا ابن ابی حازم ان ابی ان صحل رضی اللہ عنہ ان مراتن جاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے بردتن منصودتن فیہا حاشیتوہا حتی صحل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی بے بردتن منصودتن ایک چادر لے کر بنی ہوئی تھے اس کے اندر اس کے حاشیہ بھی اس چادر کے اطراف اور جو حاشیہ تھے وہ بھی وہ کڑھائی کی ہوئے تھے بونے ہوئے تھے اتدرون ملبردہ راوی فرماتے ہیں اپنے شگردوں کو کیا تم جانتے ہو کہ بردہ کسے کہتے ہیں کالو اشملہ تو انہوں نے کہا جی ہم جانتے ہیں شملہ کو کہتے ہیں شملہ اوپر اوڑنے والی چادر جیسے سردیوں کے موسم کے اندر اوپر چادر لی جاتی ہے اس طرح کی اس کو شملہ کہتے ہیں کالا نعم نے کہا کہ ہاں واقعی تم جانتے ہو کہ واقعی اسی کوئی بردہ جو وہ شملہ کو کہتے ہیں برہار بات یہ تھی کہ وہ عورت چادر لے کر آئی کالت وہ ارض کرنے لگے نسج تو ہے بھی یہ بھی یدی میں نے اپنے ہاتھ سے یہ بھونی ہے فجے تو لیکسو کہا لیکسو لیکسو کہا اور میں یہ لے کر آئی جا کے تاکہ آپ کو پہناؤں اللہ کر سکر یہ میں نے بڑی اپنی شوق سے بڑی عقیدت کے ساتھ یہ میں نے اپنے ہاتھ سے یہ چادر بھونی ہے اور اس کے اطراف جب وہ ان پر حاشیہ وغیرہ یہ تمام لگائے ہیں تو میں اس لئے شوق سے لے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو استعمال کریں اس کے پہنے ہیں فَآخَذَهَا النَّبِيُّ صَلِّ اللَّهُهُ عَلَوْسِن مُحْتَاجًا عَلَيْهَا آپ نے وہ چادر لے لی اور اس حال میں کہ آپ کو ضرورت بھی تھی آپ ضرورت ماند بھی تھے اور آپ نے اس کو چادر کو لے لیا فَخَارَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا اِذَارُهُ اور آپ آپ ہماری طرح نکل کر آئے گھر میں گئے آپ نے پرانی چادر اتار کر اس کو باندھا اور آپ آئے نکلے آپ ہماری طرح اس حال میں کو آپ کی اِذار تھی آپ نے نیچے اِذار کے طور پر اس کو باندھا ہوا تھا فَحَسَّنَا فُلَانًا ایک آدمی نے اس کو بڑی خوبصورتی بیان کی کہ اللہ کہ یہ تو بڑے خوبصورت چادر ہے اور دوسری روایت کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ وہ اس کا خوبصورتی بیان کرنے والے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے فَقَالَا کہنے لگے اُقْسُنِيهَا مَا أَسَنَا اللہ کے سوالے یہ کتنی خوبصورت ہے یہ تو مجھے آپ دے دیں یہ چادر اتنی خوبصورت مجھے دے دیں قَالَ قَوْم لوگ کہنے لگے اس کو مَا أَسَنَتَا یار قَالَا یہ چادر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی تھی حالانکہ آپ ضرورت ماند بھی تھے آپ کی ضرورت بھی تھی پھر تو نے سوال کر لیا سُمَّ سَعَالتَهُ وَعْلِمْتَا اُنَّا لَا يَرُدُّ تُجھے یہ پتا ہے کہ اللہ کے رسول کسی کے سائل کے سوال کو راد نہیں کرتے اگرچہ آپ خود ضرورت ماند پھر بھی آپ کسی کا سوال راد نہیں کرتے تو تو نے کیوں مانگی آپ سے قَالَا وہ آدمی کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے نہیں لی یہ چادر لی آپ سے پہننے کے لیے میں نے اس لیے نہیں لی کہ میں اپنے اوپر اوڑوں گا یا نیچے باندھوں گا میں نے تو یہ سوال کیا تاکہ یہ میرا قفن بنے میں یہ اپنا قفن اس کا بناؤں گا قَالَا صَحْل راوی کہتے ہیں فَقَانَتْ قَافَنَهُ واقعی اس کا قفن ہی بنی اس نے اس چادر کو سنبھال کر رکھے رکھا اور وسیعت کی اور فوت ہونے کے بعد اسی چادر کندروں کو قفن دیا گیا اور بخاری کے کتاب العدب حدیث مبر چھہہزار چھتیس کندر یہ الفاظ بھی ہیں رجاؤ تو بارک آتا ہا میں اس کی برکت کی امید رکھتا ہوں کیونکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا تھا آپ نے پہننے کے واسے اس کندر برکت آئے اس لیے میں سمجھتا ہوں اس میرے قفن اس کا بنے جس کی واسے اللہ تعالی مجھ پر مہربانیاں فرمائے اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ اپنی زندگی کے اندر کوئی اگر وہ قفن تیار کر کے رکھ لیتا ہے وہ بھی اس نظریہ سے کہ بعد گندر تلاش کرنا لانا کہ یہ دیر ہو جائے گی تاکہ جلدی میری تجہیزوں تکفین کر کے مجھے دفنا دیا جائے تو اس کا جواز ہے بعد لوگ نے اسی پر اور قیاس کرتے کرتے اور ترہ ترہ کی چیزیں بنا لیے مثلا کہ زندگی کے اندر کوئی قبر بھی بنا سکتا ہے کوئی اپنی قبر زندگی کے اندر بنا کر اس کے ٹیپ ٹاپ کر کے اس کا سنگ مرمر لگا لگا کر اور پتہ نے کیا کچھ اس کے اندر زیب و زیند اور اوپر مزار بھی بنا دیا یہ تمام غلط چیزیں ہیں پکی قبر بنانا مزار بنانا یہ تو ویسی ممانت ہے تو پھر زندگی کے اندر اپنی قبر بنانا اس نبی سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے کیونکہ پتہ نہیں کہا ہم موتا نہیں ہے کہاں فوت ہونا ہے قبر بنا کر یہاں رکھی ہے فوت کہیں اور ہو تو قفن کا تو یہ ہے کہ قفن منتقل بھی ہو سکتا ہے قبر تو وہاں اٹھا کر نہیں لے جائے جائے گی یا اگر قفن وہاں نہ بھی منتقل ہو تو کوئی بات نہیں ہے لیکن قبر جو ہے اس کا تمام احتمام کیا وہاں وہ دھرے کا دھرہ رہے گا اس لیے یہ اس طرح کی باتیں خود اس پر کیاسکار کر کے اس کے اضافے کرنا یہ درست نہیں ہے جتنی بات کتاب و سننے سے ثابت ہے اتنی ہی رہنے رکھنے چاہئے دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر تمہ حق کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے سبحانہ ربک رب العزت امہ یسفون والسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمين